بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر ون کے شورٹ کوئیسنز کریں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے فرسٹ سکس کوئیسنز کیے تھے آج ہم کوئیسن سیون سے تھرٹین تک کریں گے تو اس میں کوئیسن نمبر سیون ہے فائنڈ دیمینشن آف کائنیٹک انرڈی تو آپ جانتے ہیں کہ جو کائنیٹک انرڈی ہے اس کا فامولہ ہوتا ہے ایم وی سکیئر کائنیٹک انرڈی برابر ہوتی ہے ہاف ایم وی سکیئر اب اس میں جو اس میں جو انرڈی کے کائنیٹک انرڈی کے جو ڈیمینشن آئیں گے یہ برابر ہوں گے ڈیمینشن آف میس ایم ڈیمینشن آف میس کیئر کیونکہ ہاف اس میں کانسٹنٹ ہے یہ جو ہاف ہے that is the کانسٹنٹ اس کے ڈیمینشن نہیں ہوتے اور اور جو ڈیمینشن ہوں گے ایم کے جو زیر ہے ایم ہوں گے اب بی جو ہے بی کی جو یونٹ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں میٹر پر سیکنڈ اور بی سکیئر کی یونٹ ہوں گے میٹر سکیئر پر سیکنڈ سکیئر اب میٹر ان یونٹ کو دیکھکی ہم بی سکیئر کے ڈیمینشن بتا سکتے ہیں کیونکہ میٹر لیندھ کی یونٹ ہوتے ہیں اس لئے ہم یہاں پر لکھیں گے ل کی پاور ٹو اور سیکنڈ ٹائم کی یونٹ ہوتے ہیں اس لئے ہم لکھیں گے ٹی پاور مائنس ٹو تو یہ کانیٹک انرجی کے ڈیمینشن آ جائیں گے ایم ایل سکیئر ٹی پاور مائنس ٹو تو کوئیسن نمبر ایٹ ہے رائیٹ گیو درہ بیک تویوز پیرید آف پینڈلوم ایزا ٹائم سٹینڈر وی نو درہ ٹائم پیرید آف سیمپل پینڈلوم برابر ہوتا ہے ٹو پائے ایل آور جی سکیئر رو یہاں پر جو ایل ہے ہے that is the length of pendulum اور جی ہے that is acceleration due to gravity acceleration due to gravity اور acceleration due to gravity جو ہے یہ ڈیفرنٹ پلیسز پے ڈیفرنٹ ہوتی ہے یونی کراچی میں ہم اس کو لیتے ہیں کراچی میں کراچی میں اس کی ویلیو جو ہے وہ 9.8 ہے تو مری میں اس کی ویلیو چینج ہو جائے گی مری میں اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پینڈلم جس کا ٹائم پیریڈ اگر کراچی میں ٹو سیکنڈ ہے تو وہ مری میں ٹو سیکنڈ نہیں ہوگا بلکہ ٹو سیکنڈ سے زیادہ ہوگا کیونکہ مری میں جو جی کی ویلیو ہے یہ کم ہو جاتی ہے اس لیے ٹائم پیریڈ زیادہ ہو جاتا ہے 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 کہ اگر ایک پینڈولم جس کا time period 2 second ہے تو اگر اس کو air resistance ملے گی تو وہ 2 second سے different ہو سکتا ہے تو so time period of simple pendulum cannot be used as time standard کیونکہ جو ideal standard ہوتا ہے وہ invariable ہوتا ہے invariable کا مطلب یہ ہے کہ اس کی value change نہیں ہوتی ہر جگہ اس کی value same رہتی ہے اب کیونکہ جو pendulum ہے اس کا جو time period ہے وہ different places پہ different آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو time standard نہیں لے سکتے question number 9 ہے are radians and stadians are the base unit of SI کیا radians اور stadians جو ہیں یہ base units ہیں تو اس کا answer ہے no radians and stadians are not the base unit ان کو ہم supplementary units مانتے ہیں in general conference on weight and measures held in 1960 radians and stadians has not been classified as the base or derived units یہ بھی تک نہیں classified ہوئے کہ ان کو base لینا ہے یا derived لینا ہے اس لئے ہم ان کو supplementary units مانتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں جو radians ہے that is the SI unit of plane angle and stadians is the SI unit of solid angle next ہے what does the word micro signify in the word microwave oven microwave oven what does microwave oven mean micro کا کیا مطلب ہے micro ایسے تو آپ جانتے ہیں micro برابر ہوتا ہے 10 power minus 6 لیکن micro کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے micro means very small یعنی کوئی چیز اگر بہو small ہو اس کو بھی ہم micro کہہ داتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر آپ نے کسی پیج کا بہو small پرنٹ لینا ہو تو ہم photocopier سے کہتے ہیں کہ جس کا micro پرنٹ چاہیے یعنی بہت اس short کر کے وہ small کر کے اس کا image لے دیتا ہے اس کو micro copy کہتے ہیں تو micro means very small تو micro waves have much smaller wavelength than radio waves تو جو micro waves ہیں ان کی کیونکہ wavelength radio waves سے بہت ہی small ہوتی ہے اور microwave oven میں micro waves جو waves use ہوتی ہیں اس لئے ان کو micro waves کہتے ہیں اور اس لئے اس کا نام microwave oven ہے یعنی micro waves کا مطلب ہے کہ ایسی waves جن کی جو wavelength ہے وہ small ہو question number 11 ہے an old saying is that a chain ایک old saying ہے a chain is only as strong as the weakest link اس کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں تو old saying یہ ہے ہے ایک پرانی کا حاوت ہے کہ a chain is only as strong as its weakest link what analogous statement can you make regarding measurement تو اسی طرح کی statement ہم نے measurement کے حوالے سے بنانی ہے پہلے question کو تھوڑا اور سمجھیں کہ suppose کہ آپ کے پاس ایک chain ہے یہاں پہ میں بنا دیتا ہوں chain یہ یہ chain ہے یہ اس کی links اس کی four links آپ نظر آ رہے ہیں one two three four اگر یہاں سے بھی فورس لگائیں اور ادھر سے بھی فورس لگائیں تو یہ chain کہاں سے break ہوگی یہ break ہوگی جو اس کا weak link ہوگا یعنی اس کی جو strength ہے وہ depend کرے گی اس کے weakest link پہ تو یہ تو کہاوت ہوگی اب اسی saying کہ ہم نے بنانی ہے analogous statement regarding measurement تو وہ statement یہ ہے کہ result of an experimental data is as accurate as any of the least accurate measurement in the experimental data اس کو بھی سمجھیں کہ suppose آپ نے experiment کیا اور اس میں چار measurements کی چار readings لیں اور وہ reading ایک formula میں use کی اگر تو چاروں readings ٹھیک ہوں گی تو آپ کا result آئے گا وہ accurate آئے گا اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی آپ نے صحیح میئر نہیں کی تو وہ result صحیح نہیں آئے گا یعنی result of an experimental data is as accurate as any of the least accurate measurement in the experimental data تو last ہے differentiate between light year and year تو وہ آپ جانتے ہیں کہ light year that is the unit of distance light year is unit of distance جبکہ اور light year کو ڈیفائن کرتے ہیں one light year is the distance that light travel in one year یہ وہ distance ہے جو light travel کرتی ہے ایک سال میں یعنی ایک سال میں light جتنا distance travel کرتی ہے اس کو light year کہتے ہیں یہ بہت بڑا unit ہے اب بہت بتاتا ہوں کہ یہ سب جانتے ہیں کہ one year برابر ہوتا ہے 365 days ہم لیتے ہیں ایکچولی یہ ہوتا ہے 365 point to five days کے برابر ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ what is the relation between light year and meter تو آپ کو پتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ s برابر ہوتا ہے vt اور یہاں پہ light year کے لیے ہم time کتنا لیں گے ہم time لیں گے 365 days 365 days اور اس کو گر ہم second میں convert کریں گے تو یہ برابر آئے گا ہمارے پاس 365 multiply by 24 days بن جائیں گے 60 سے multiply کریں گے minute بن جائیں گے پھر 60 سے multiply کریں گے تو second بن جائیں اور جو light ہے travel کرتی ہے with the speed 3 into 10 power 8 meter per second تو اگر ہم یہ value اس equation میں لگائیں s is equal to vt والی equation ہے تو پھر ہمارے پاس distance آئے گا meter میں آ جائے گا اور وہ کس کے برابر آئے گا s برابر ہوگا 3 into 10 power 8 multiply by 5 ملٹی پلائے بائی 24 ملٹی پلائے بائی 60 ملٹی پلائے بائی 60 تو جب آپ اس کو solve کریں گے تو یہ distance آئے گا یہ آئے گا 9 46 into 10 power 15 میٹر تو یہ distance لائٹ ایر کے برابر ہوگا کیونکہ یہ وہ distance ہے جو لائٹ نے ون ایر میں ٹریبل کیا ہے کیونکہ ہم نے ٹائم یہاں پہ ون ایر لے لیا اور c جو ہے یہ لائٹ لے لی لی تو ہمارے پاس یہ relation آ گیا تو that is a relation between لائٹ ایر and میٹر تو آپ دیکھیں بہت زیادہ میٹر آئیں 9.46 into 10 پاور 15 میٹر